لگ بھگ کوئی سولہ ستارہ کلومیٹر جو پیچھے گاؤں آتا ہے بملکھی یہ گاؤں کا نام ہے اور اس جگہ پر آئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ سب سے پراشین میں پیچھے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہاں پر جو بڑھو ناگ دیبتا جی کا مندر ہے آپ پیچھے درد دکھائیے کیمرے میں یہ مندر کافی پرانا ہے بتایا جاتا ہے کہ سینکڑو سال یہ پرانا جو مندر ہے اس کے بارے میں جو ابھی ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کتنا پرانا ہے لیکن اس کے بارے میں ہسٹری کیا ہے انہی لوگوں سے پوچھیں گے جو یہاں پر پوجاری ہیں کافی جو پرانا یہ پراشین مندر ہے اور جتنے بھی ناگ دیبتا پورے بھدروہ کے یا اسپاس کے جو لاکے ہیں سب سے بڑے یہ جو بڑھو جو مانے جاتے ہیں بڑھو ناگ دیبتا مانے جاتے ہیں تو یہ تھوڑا آپ آگے آئیے دکھانے کی کوشش کیجئے گا اندر یہ جو نیچے جو پرکٹ یہاں پر ہوئے ہیں تھوڑا دوم کر کر ہم آپ کو دکھائیں یہ جو اسی زمانے کی بات ہے اب انہی لوگوں سے بات کریں گے کیا آپ کا کہنا ہے تھوڑا اس کے بارے میں آپ بتا دیجئے گا بتا جاتا ہے کہ کافی یہ پراشین یہاں پر مندر ہے اور کافی بڑی ہسٹری اس کی رہی ہے بہت اچھا ہے اس میں اتنی شکتی ہے کوئی مان سے مانے نا شکتی بہت اس کو ہمارے مانتے نہیں کچھ لوگ یہ بڑا ہمارے بدروہ میں بڑا بڑنا آگے تھوڑا اس کے بارے میں آپ جانکاری دیجئے کیا شکتی اس کی یہ پرکٹ یہاں پر ہوئے ہیں ہمیں نہیں یہ معلوم جی انہی میں شکتی کو بولوں گا میں ملٹنسی میں میں خود مال چکاتا تھا بیڑ بکری میں پاڑر سے آیا میرا ڈیرہ ادھر لگتا تھا پیچھے گار والے بولتے ہیں یہ نہیں بیٹھنا ملٹنسی یہ نہیں بیٹھنا میں مال وہاں چھوڑ کر رہتا تھا گار دوسرے دن میں گیا تھا ادھر اکبالی یہ بندہ ہے بیٹھا ہے میں نے بولا ہے رہا یہ گاؤں کا بندہ ادھر اکبالی یہ کیا کرتا ہے ادھر گیا تھا دیکھتا کچھ نہیں صبح لوگی کچھ نہیں اس کو شکتی ہے بہت شکتی ایسی نہیں ہے بہت دیوتا ہمارا ہے اس کو مانتے ہیں بتا دیجئے کہ یہاں سے کہاں پر جو چھڑی جاتی ہے یہاں سے سلمان جاتی ہے تیسرے سال جاتی ہے تیسرے سال جاتی ہے اس سال یہاں ہی بیٹھیں گی میں دیکھو ادھر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے کیا ہے بندے آتے ہیں کوئی ادھر جاتا کوئی ادھر جاتا اس کو جراغ ہے اس کی ہوئے نہیں ہے لنگر جاتے ہیں لنگر بلگتا ہے ادھر اوپر بلگتا ہے لنگر ہمارے گنگر کوئی چمتکار ناگ دیبتا کا آپ بتا دیجئے گا کچھ جو کرپا آپ لوگوں کے اوپر بھی بنی ہوئی ہے میں نے بولا کہ ہم مجھے سا دیئے اس نے مجھے درشن دیئے کود دو آج سے میرے خیال آٹھ سال نو سال ہو گئے آپ پجاری ہوئی پہلے نہیں تھا بعد میں ہو گئے میں پجاری تو کچھ ان سے بھی جو پوچھنے کی کوشش کریں گے تھوڑا آپ بتا دیجئے گا ناگ دبتا کے بارے میں اس کی آنچے یہ ایسا ہمارے ناگے نہیں سب سے سب سے بڑا ناگے یہ جتنے بھی مارے بدوا میں ناگے ناگے ان کے دادے جئے ہیں سب سے بڑے اب دل سے کوئی مانے بلکل تو وہ آتھو 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 تو ایک ایسی بات ہے کہ اس کی ڈولمنٹ نہیں ہے کچھ باتیں جو آپ کو یاد ہوں تھوڑی ہسٹری کے لیٹر ناگ دبتا کہ تھوڑا آپ بتا دیجئے گا شیئر کیجئے گا کچھ بھی آپ کو جو یاد ہو جیسے آپ نے سنے آپ نے بزرگوں سے کچھ نہیں تھا کچھ نہیں تھا میں نے آپ کو ابھی بولا نا یہ کوئی بندہ کوئی بیڑ بکری چوا چا تھا تو جب دن میں بھی بیٹھ سی تھی بیڑ بکری کوئی بکرا کوئی بڑا کوئی ایسا وہ پاؤں سے وہ کرتا تھا ایسا 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 وہ اس جگہ پر کیا تھا ایسا ایسا کرتا تھا دھو جانا دھو جانا وہ تھوڑا کسی کو پتہ نہیں تھا کیا یہ کیا چیز ہے چیز وہ کیا یہ کیا چیز ہے وہ ایسا جاؤ گا اور تھوڑا دکھایا ہوگا کوئی پرانہ کوئی چیدہ تھا کوئی کب کب کوئی اسے بولا بھائی یہ پرانہ ہی ناگ ہے یہ ناگ ہو گیا سب کے دادا ہی ہے بلکل تب سے یہ مرد یہ ہے کیسے شدیو کے بات جاڑا ہے شدیو کے بات جاڑا ہے سنا نا ہم نے بھی اپنے مرد جو بھی تھے تو اسی کا تھان اوپر ہے جہاں مرد جاتی ہے سنی بھائی اس کے مالا نکلی ہے انہی جہاں نکلی ہے جہاں پو جاری ہے وہاں سے مالا ادھر ہے اس کے مالا ادھر ہے مالا ادھر آتی ہے ادھر اوپر بھی تیسرے سال جاتی ہے ایک سارے پرانہ سے آیا ایک سارے پرانہ سے بھیجوں سے آتی ہے تو وہ اوپر تھوڑا میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا سونی بھائی گلیشیر یہاں پر یہ لوگ جو یاترہ لے کر جاتے ہیں تو یہ جو پراتچین مندر میں آپ کو اس وقت جو دکھا رہا ہوں بتا دیجئے گا یہ سارے پرانہ سے آیا کہ یہ دوارمنٹ یہ ایک دوارمنٹ جس نے آئی اچھی دوارمنٹ ہوگی اتنا نہ جا بھڑا ہوگا یہ لکڑی بھی پرانی لگی ہوگی ہاں، یہ بزور کیا لگایا ہے بہتہ اور جا یہاں جوالبیت دیکھو آپ خود کیا ہے وہاں سے یہ بیٹھ کو چکا وہاں سے یہ شیٹ یہ بنایا ہے تھوڑا سے ملتا ہے اس کے بے کہاں پیسے دیئے دیئے کامل دیئے جاگ 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 اور کچھ آپ کو بتانا ہے اس کے بارے میں جو بتانا ہے کہ اس کی دوارمین ہونے کے یہ مدد اچھی بلکل تو میں آپ کو تھوڑا پیچھے دکھاؤں تو یہ جو ناگ ہیں بتایا جاتا ہے کہ سب سے جو بڑے پورے بھدروہ کے اندر یا آسفاس کے جو علاقے پڑتے ہیں ان میں سب سے بڑے یہ جو ناگ دیبتہ مانے جاتے ہیں اور یہ جو نیچے سے میں آپ کو دکھاؤں تو ناگ دیبتہ یہاں پر پرکٹ ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ کسی بکری نے جو نیچے سے زمین کو نیچے سے جو پہدائی کر رہا تھا تو یہ جو پتھر یہاں پر اس سمیں کے نکلے ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے کافی پرچین یہ بات ہے یہ آپ کو میں لائیو درشن اس وقت جے کی میڈیا کے مہادیم سے جو بملے کی جو گاؤں ہیں وہاں سے کروا رہا ہوں لگ بگ سولہ سے ستارہ کلومیٹر جو بھجروں سے آپ کو آنا ہے روڑ کے نیچے آپ کو پانچ سے دس منٹ جو لگیں گے سب سے جو پرچین مندر سب سے پرانا یہ مندر ہے اور یہ آپ درشن کیجئے یہ پتھر اس سمیں یہاں پر جو نکلے تھے یہ ناگ دیبتہ تھے ناگ دیبتہ کے درشن جو یہاں پر ہوئے تھے تو یہ جو یہاں کے پجاری ہیں انہوں نے اس کے بارے میں جو جانکاری بتائی لیکن یہ پتہ نہیں ان کو کہ کب کا یہ مندر ہے کافی پرانا پرچین مندر ہے یہ ایک ہماری ہسٹری جو سناتن دھرم کی رہی ہے ہزاروں سال پرانے بھی جو ہمارے مندر ہیں ترشول ہیں تو اسی طرح کی ایک ہسٹری کافی بڑا یہ پرچین مندر ہماری بھی کوشش تھی کہ ہم یہاں پر آئیں اور اس مندر کو ضرور دکھائیں کیونکہ بھدروہ کا کافی پرچین اور بڑا مندر یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ناگ دیتا ہیں سب کے یہ جو دادا ہیں جو یہاں پر پرکٹ ہوئے ہیں تو یہ جو مندر اس وقت میں دکھا رہا ہوں ان کے مطابق یہاں پر ہم ایسے کھولتے نہیں اس کو جب یہاں پر جو ہماری جاترائیں جو تردیشنل کلچر ہمارا بھدروائیوں کا راہ ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کچھ دن پہلے انہوں نے یہاں پر جاگرہ جو جلایا تھا یہ جو آگ میں سے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا آگ میں سے جو چیلے ہوتے ہیں جو پجاری ہوتے ہیں یہاں نکلتے ہیں تو اس کے بعد ان کے مطابق ہم اس کو جو ایسے کھولتے نہیں ہیں جب ناگ دیتا کی جو مرضی ہو اجازت ہو تو خود ہی جو ہمیں جو اجازت ملتی ہے کہ ہم اس کو کھولیں تو یہ ایک پراجین مندر جو بھدروائی کا اور سب سے بڑے ناگ دیتا یہی مانے جاتے ہیں تیسرے سال جو سونی بھائی گریشر کے پاس یہاں سے جو چھڑی جاتی ہے یاترہ جاتی ہے سونی بھائی گریشر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہ اوپر جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا بارہ مہینے یہاں پر جو بارفیس جو اوپر گلی ہے گلی میں جمی رہتی ہے تو یہ میں آپ کو اس وقت جو لائیو تصویریں دکھا رہا ہوں بم لے کی یہ جو گاؤں ہے یہاں پر ایک پراجین مندر ہے کافی پراجین مندر ہے اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ لکڑی جو نیچے لگائی گئی ہے یہ کب کی لکڑی ہے کس نے یہ لگائی ہے بزرگوں نے لگائی ہے لیکن کب لگائی ہے کیا ان کا نام تھا کس کے بارے میں ان کو کوئی بھی جانکاری نہیں ہے جو ان کے پاس جانکاری تھی جو اپنے بزرگوں سے انہوں نے سونی تھی وہ ہمارے ساتھ ابھی انہوں نے شیئر کی تو یہ جو ناگ دیبتہ سب سے پراجین اور سب سے بڑے سب کے دادا مانے جاتے ہیں بڑو ناگ دیبتہ جی کی جائے آپ دیکھتے ہیں جیکی میڈیا ہمیں دیجئے اجازت دھنیباد